اسلام علیکم this is professor سائرہ آج کیا اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ ہی ہے کہ ہم جو ہیں وہی جان لیں کہ آج سے پہلے اس ہسٹری کے اندر جو ہے وہ epidemics یا وار کی وجہ سے مسلم واشپس جو ہیں وہ کتنی افیکٹیڈ ہوئی ہیں اس پینڈیمک نے تو جو ہے وہ نو ڈاؤٹلی جو ہے وہ بلکل چینج کر دیا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی چینجز جو ہیں وہ نہیں نہیں اس نے جو ہے وہ انیمپلائیمنٹ ٹریبل پلانس کینسل ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پبلک پلیسیز ہو گئی یا موسک ہو گئے ان کو ایمپٹی کروایا گیا ہے سیلف آئسولیشن میں لوگوں کو رکھا گیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بتایا گیا ہے اس سے پہلے اسلام کی ہسٹری میں کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ epidemics وار کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم واشپس جو ہیں وہ افیکٹیڈ ہوئی ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسلامی واشپس which was stopped was کرمیش due to کرمیشن ریڈ نائنٹین تھرٹی کرمیشن ریڈ کیا ہے کرامتہ ایک بندہ تھا جو کہ اس کی چھوٹی ٹانگوں کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے اسرائیلی گروپ کا بندہ تھا لیکن دماغ میں فطور آئے جس کی وجہ سے اس نے پڑی کہ جماعت separately جو ہے وہ develop کی اس نے کہا اس جماعت میں اس لوگوں لوگوں کو جو ہے وہ اس نے guide کیا کہ جی آپ مسلمانوں کو خاص کر کے عورتوں کو بچوں کو اگر ماریں گے تو آپ کو جو ہے وہ بڑا عجر ملے گا اس بیس پر جو ہے اس نے اپنی ٹیم develop کی اور اس نے جو ہے وہ فسادات کا جو ہے وہ ایک دور شروع کیا آج کل جس کو بہرین کہہ رہے ہیں اسی علاقہ میں جو ہے وہ اس نے زیادہ تباہیاں جو ہیں وہ کلائیں تو ان کا جو اس کا جو لیڈر تھا بیسیکلی وہ حمدان کرمتی تھا حمدان کرمتی نے یہ جو گروپ ہے یہ کرمتیوں کا جماعت ہے یہ develop کی نو سو تیس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ پر اٹیک کیا اس وقت اس وقت ابو طاہر الجمبی ایک بندہ تھا جس نے جو ہے جماعت کو دوبارہ سے کٹھا کیا جبکہ بیچ میں ایک گیپ آیا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ بیٹھنے لگ گئی لیکن دوبارہ سے اس بندے نے کمانڈ لی ابو طاہر الجمبی نے جس نے کیا کیا کہ اس نے مدو کیا تمام لوگوں کو کہ جی اب وہ مکہ پر اٹیک کیا جائے کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ اب موقع اچھا ہے تو ان تمام جتنے بھی حجی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ اپنے تمام فوج کے ساتھ جو ہیں وہ اس جگہ یعنی کہ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور حج پہ آئے ہوئے لوگوں کو اندازہ جو ہے وہ قتل کرنا شروع کیا تو کہا جاتا ہے کہ ایک اندازہ کے مطابق تقریباً تیس ہزار لوگ ان کرمتیوں کے ہاتھوں مارے گئے اس وجہ سے جو ہے اس وقت اتنا جو فتنہ فساد برپا ہو اس وجہ سے سعودی حکومت کو جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے وہ کچھ عرصہ بھی کتنا دس سال تین سو سترہ سے تین سو ستائیس تک جو ہے ان کو بند کرنا پڑا حج پر بین لگانا پڑا تو دس سال کے لیے جو ہے وہ یہ بین لگا تھا کہتے ہیں جی جی آہ یہ جو آہ آہ کرامتی جو تھے کرمتی تھے انہوں نے جو ہے وہ بلیک سٹون ہجرہ اس وقت جو ہے اس کو چھوڑی بھی کیا تھا اور بعد میں ان سے لیا گیا پھر اس کے بعد یہ پساد پھلاتے پھلاتے پاکستان یعنی کہ ملتان میں سے گزرتے ہوئے جہاں پر جو ہے وہ ان کا قصہ تمام کیا گیا تھا سال جو ہے وہ حج رکا رہا اس آہ کرامتیوں کے گھرپ کی وجہ سے تو یہ نو سو تیس کی بات ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ دس سال کے لیے جو ہے وہ حج پر بین لگایا گیا تھا اس پسادات کی وجہ سے ان کرامتیوں کی وجہ سے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ اسلامی کی وجہ کب اپیکٹڈ ہوئی ہے تو وہ کولرا آٹ بریک ہے نائنٹین سینچری میں نائنٹین سینچری میں آر دو کافی بار جو ہے وہ کولرا آیا اس کا آٹ بریک ہوا تھا تو اس وقت یہ جو اس کی لہر تھی یہ بار بار آئی ہے اس وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی آہ بیٹوین ایٹین تھرٹی اور نائنٹین تھرٹی دیر ور اٹ لیسٹ ٹوانٹی سیون کولرا آٹ بریک امانگ پلگریمز ان مکہ اس وقت جو ہے اس کولرا آٹ بریک کی وجہ سے جو ہے آہ ایٹین تھرٹی سیون اور ایٹین فورٹی سکس میں جو ہے ان پر بین لگایا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ سسپینشن کی گئی یا ڈلے کیا گیا حج اور عمرہ کو تو یہ کولرا آٹ بریک کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اسلامی آہ جو ہے وہ آبادات جو ہے وہ تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے وہ روکی گئی اور یہ نائنٹین سینچری کی بات ہے جب کولرا آٹ بریک جو ہے وہ ایٹین تھرٹی سیون اور آپ کے پاس نائنٹین تھرٹی تک جو ہے وہ کنٹینو رہا اس وقت جو ہے وہ کورنٹائن پورٹس بنائیں گے آہ مکہ میں جس طرح آج جو ہے وہ اوورال ورڈ میں جو ہے وہ کورنٹائن پورٹس بنائیں گے ہیں اس وقت کورنٹینہ مکہ کو قریبی علاقہ کو جہاں پر یہ کولرا آٹ بریک آیا اور باہر سے آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ روکا گیا اس اسلامی عبادات کو افیکٹ کرنے کے لیے یہ کولرا آٹ بریک رسپونسیبل تھا اس کے بعد تھرڈلی جو ہے وہ اسلامی عبادات کی وجہ کیا ہے اس کو افیکٹ کس نے کس اور چیز نے کیا ہے وہ جی گرینڈ موسک سیزر نائنٹین سیونٹین نائن جس طرح کرامتی تھے اسی طرح ہی ایک گروپ تھا ایک فسادی گروپ تھا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام مہدی کا دعویٰ کہتے تھے کہ امام مہدی جو ہے کہ ہم لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اب آ گیا ہے تو اب مسجد الحرام میں انہوں نے پورا پروگرام جو ہے وہ پلان کیا کہ مسجد حرام کو جو ہے وہ آ کے گھیر لیا جائے اور جتنے بھی لوگ ادھر عبادات کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے ان کو مارا جائے پیٹا جائے اور جو لوگ راضی ہو جاتے ہیں کہ جی امام مہدی آپ ہی ہیں تو ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیا جائے تو بیسیکلی اس کو کمانڈ کرنے کے لیے جو ریسپونسیول تھا وہ تھا جی جوہیمن الوتیبی جوہیمن الوتیبی was that person who is responsible اس کے پیچھے اس کا ایک پورا گروپ تھا اور اس نے اس بندے نے جو ہے وہ آپ کے پاس پریچر جو تھا خالد یمی جو اسی جوہیمن الوتیبی کا فولور تھا اس کا اپنا بہنوئی تھا جس کو انہوں نے آگے کیا اور کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو امام مہدی ہے اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے خواب دیکھ لیا ہے محمد بن عبداللہ القاتینی ایک بندہ یعنی کہ اس کا بہنوئی خلید الجمی خلید الجمی کا بہنوئی تھا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ وہ امام مہدی اب آ گیا ہے تو اب جو ہے انہوں نے محجد حرام پر جو ہے وہ حلا بولا اٹیک کیا نائنٹین سیونٹی نائن میں اور جتنے بھی لوگ حج عمرہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا ان کو مارا اور پوری محجد حرام ایون کے آبے زمزم کا جو ہوا تھا اس پر انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور اس پر اپنے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے کہ اب جو ہے وہ اس کو سنبال لیا جائے اس پورے ایریا کو اس وقت سعودی حکومت اس وجہ سے بھی خوف میں تھی کہ اگر زیادہ فساد ان کی وجہ سے یا ان کو روکنے کے لیے کوئی احتیاطی تعدابی رکھی گئی تو اس پاک جگہ کو جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے تو ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے تو انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے سعودی فوج نے پاکستانی فوج کی جو ہے وہ مدد لی اور اس کے بعد اس وقت تہہ کھانے میں جہاں پہ چھپے ہوئے تھے مسجد رام اور آبے زمزم کے کوئے کے پاس جتنے بھی ان کے فسادی لوگ تھے تو کہا جاتا ہے کہ پانی میں بجلی کی تارے چھوڑ کر جو ہے ان کو کچھ کو مارا گیا اور کچھ کو اس طرح جو ہے وہ سرنڈر کیا گیا تو یہ ایک اچیومنٹ تھی انہوں نے فوجی سعودی فوجی کی اور سعودیہ کے فوجیوں کی اور پاکستانی فوجیوں کی آپس میں الائنمنٹ ہوئی اور انہوں نے جو ہے ان فسادیوں کو جو ہے وہ باہر نکالا اور پکڑا اور کچھ کو جو ہے وہ مارا تو کہا جاتا ہے کہ یہ دو سو سے تین سو پر گروپ مشتمل تھا جنہوں نے جو ہے وہ یہ مجد رام پر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں ایبولا آٹ بریک سب کو پتا ہے دو ہزار چودہ میں ایبولا آٹ بریک آیا یہ بھی ایک وائرس ہے ایبولا جو ہے وہ بیسکلی برین ہیمریج دماغ کی شریعانوں کو پھار دینا اور ناک سے کانوں سے خون کا نکلنا تو یہ ایبولا آٹ بریک جو تھا یہ بھی ایک بڑا ڈینڈرس وہ ٹائم پریئیڈ تھا تو یہ تقریبا جب جیسے ہی یہ دو ہزار دس میں جو ہے وہ پیکوں سے ملکوں نے ایبولا آٹ بریک کے دوران جو ہے وہ سے ملکوں نے جو ہے وہ افریکن سٹیٹس کے جو ویزا سے ان کو سسپینڈ کیا تو آوائیڈ فروم دس ایبولا آٹ بریک دو ہزار چودہ میں سعودی اریبیا کو جو ہے وہ افیکٹ کیا اس وائرس نے تو اس وجہ سے جو ہے وہ سعودی حکومت نے ایک پلان کیا سعودی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے پاس کچھ جو ملک ہیں جن میں گینی گینی لائیبیریا سیئرہ لیون ان تینوں ملکوں کا جو ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے جو ویزا ہے وہ سسپینڈ کیے جائے تو اس وقت جو ہے وہ روک دئیے گئے تھے ویزا تو مطلب عبادات جو ہیں وہ اس وقت یعنی کہ دو ہزار چودہ میں جو ہے وہ سعودی حکومت نے تو سیوڈ لائیب آف یومنز تو انہوں نے لائیب یومنز کی بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک سٹیپ لیا تھا کہ ان تین ملکوں کے جو ہیں وہ ویزا سسپینڈ کیے جائے اس کے بعد سیرین وار کا پتہ ہے سب کو دوزار سولہ میں جو ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ایک اسلامی سیٹی اوپ الیپو جو ہے اس میں فرائیڈے پریئر جو ہیں وہ سٹوپ کی گئی تھی فر در فرس ٹائم انہوں نے ہسٹری اوپ اسلام کیوں 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 کہ اس بروٹل اٹیک کی وجہ سے اور ہیومن لائیب تو سیرین وار بھی جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے اسلامی سے ہسٹری کو جو اگر ٹریک کیا جائے اس ٹریک کی گئی ہسٹری میں سیرین وار ٹوزار سکسین اس ٹریک کی گئی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کتنی بار عبادات جو ہیں وہ سیرین وار ٹریک کیا جو ہے اس کے بعد آج کی جو پینڈیمک ہے کووڈ نائنٹین اس کا سب کو پتہ ہے جی اس نے تو اوور آل آبادات کو جو ہے وہ ایک فیکٹ کیا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کتنی بار عبادات جو ہیں وہ وہ بھی پین ہے اوکی جی thank you so much